Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad دوسری رنگ کل کے سکور تیسے دن کھیل کے اختتام پہ 102 رن 6 وکٹو کے نقصان پر دوبارہ شروع کی تو اس نے اپنی دوسری رنگ 157 رن 7 وکٹو کے نقصان پر ڈیکلیئر کرنے کا اعلان کیا اینجلو میتھیوز جو کل انبیٹن بیٹسمن تھے نوٹ اوٹ بیٹسمن تھے نفشینچی سکور کی 56 رنز بنائے اور ان کو بولڈ کیا شکیب الحسن نے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے پربت جہے سوریا اور انہوں نے زبردست اننگ کھیلی 28 رنز بنائے 66 گندوں کا سامنا کیا اور دو چوکے ان کی اننگ میں شامل تھے چھے کلاری کل آؤٹ ہو چکے تھے اور آج جو ساتھویں وکٹ گری تھی وہ تھی انجلو میتھیوز کی اور جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل 132 پہ پہنچا تب انجلو میتھیوز 56 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے تو ایک زبردستی پرفارمنس انجلو میتھیوز کی جانب سے یہاں انجلو میتھیوز اور پربت جہے سوریا کے درمیان ساتھویں گٹ کی پارٹنرشپ میں 43 رنز بنے 92 گندوں پر جس میں انجلو میتھیوز نے 27 اور جہے سوریا نے 16 رنز بنے اس کے بعد سے آٹھویں گٹ کی پارٹنرشپ میں جہے سوریا اور فرنینڈو کے درمیان 25 رنز کا اضافہ ہوا اور پھر سر لنکہ نے اپنی اننگ ڈیکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا یہاں ساتھ وکٹو کے نقصان پر 157 رنز بنا کر رنز کا حدف دیا اور اس 511 رنز کے تاقب میں بنگلہ دیش نے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر اپنی دوسری ننگ میں ساتھ وکٹو کے نقصان پر 268 رنز بنائے تھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے تین کھلاڑی رہ گئے ہیں اور 243 رنز ہیں کل پورے دن کا کھیل ہے پانچوے دن کا 90 اوور آپ سمجھ لیں اور دوسری ننگ میں بنگلہ دیش کی جانب سے دیکھا جائے تو محمود الحسن جوائر نے 24 سنز بنائے ان کو بورڈ کیا پربت جہ سوریہ نے زاکر حسن نے 19 سنز بنائے ان کا کیچ پکڑا دننجای ڈسلوانے بولر تھے فرنینڈو پھر نجمال حسن شانتو کیپٹن صرف 20 سن بنائنے کے بعد آؤٹ ہوئے لہیرو کمارا نے ان کو بورڈ کر دیا محمود الحق انہوں نے سکور کی کیچ پکڑا لہیرو کمارا نے بولر تھے پربت جہ سوریہ انہوں نے 50 سنز بنائے پھر شاکیبول حسن ویٹرین انہوں نے 36 سنز بنائے ان کا کیچ پکڑا فرنینڈو نے اور بولر تھے مینڈس لٹنڈاس 38 سنز بنا کے آؤٹ ہوئے ان کا کیچ پکڑا مینڈس نے اور بولر تھے کمارا اور پھر شادت حسین کو 15 کے سکور پہ LBW آؤٹ کیا مینڈس نے میدی حسن میراز 44 سنز کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہے جبکہ تیجل اسلام نے 10 سنز بنائے وہ بھی نوٹ آؤٹ رہے دوسری نگ میں دیکھا جائے بانگلہ دیش کی ٹیم نے اب تک 60 سٹ اوور بیٹنگ کی ہے چار کی عوصت سے 268 رنز بنائے ہیں سات وکٹوں کے نقصان پر بالنگ دیکھ لی جائے سرلنکا کی تو وشوہ فرنینڈو 10 اور میں 49 سن دے کر ایک وکٹ حاصل کی اشیتہ فرنینڈو 12 اور میں ایک میڈن 52 رن دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کی لہیرو کمارا 11 اور میں دو میڈن 41 رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی پربت جہے سوریہ 20 اور میں ایک میڈن 89 رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی دننجایہ ڈیسلوہ نے 7 اور میں ایک میڈن 25 سن دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کی اور کمینڈو مینڈس نے 7 اور میں 22 سن دے اور دو وکٹیں حاصل کی اس میچ کی سمری اگر آپ کو بتائیں تو جناب آپ کو پہلے بتائیں سرلنکا نے اپنی پہلی ایننگ میں 531 رنز بنائے جی ہاں 531 رنز کا ایک بڑا پہاڑ جیسا ٹوٹل سرلنکا نے بورٹ پہ لگایا جس کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم اپنی پہلی ایننگ میں 178 رنز بنا کے آٹ ہوگی اس طرح سرلنکا کو پہلی ایننگ میں 353 رنز کی برتری حاصل ہوئی اور دوسری ایننگ میں سرلنکا نے 157 رنز بنائے ساتھ وکٹو کے نقصان پر ایننگ ڈیکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا اور بنگلہ دیش کو چوتھی ایننگ میں جی ہاں اپنی دوسری ایننگ میں 511 رنز کا حدف دیا جس کے تاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم چوتھے دن ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر ساتھ وکٹو کے نقصان پر 268 رنز بنا سکی اور اسے مزید 243 رنز چاہیے ہیں آخری دس اور میں چوتھے دن اگر آخری دس اور میں دیکھا جائے تو بنگلہ دیش نے 52 رنز بنائے ایک وکٹ کے نقصان پر بنگلہ دیش کی دوسری نگ میں اگر پارٹنرشپ دیکھ لی جائے کیونکہ 2008 سٹرنز بنا لیے قدرے بیتر پہلی نگ کے مقابلے میں جہاں 178 پہ آؤٹ ہوگی پوری ٹیم تو دوسری نگ میں ان کی پرفارمس قدرے بیتر آپ کو پارٹنرشپ ایک اٹ کی پارٹنرشپ جاری ہے اس میں اب تک 25 رنز بن چکے ہیں جس میں تیج الاسلام نے 10 اور میدی حسن میراز نے 15 رنز بنائے ہیں اور دونوں ٹیموں کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے آخری پانچ ٹیسٹ میچ سرلنکا نے جو کھیلے ان میں سے سرلنکا نے تین ٹیسٹ میچ جیتے اور دو میں اسے شکست ہوئی اور یہ وہ دو میچ ہے جس میں پاکستان نے سرلنکا کو شکست دی تھی سرلنکا میں بنگلہ دیش کے آخری پانچ ٹیسٹ میچ دیکھے جائیں تو بنگلہ دیش نے بھی آخری پانچ میں سے تین میں کامیابی اور دو میں بنگلہ دیش کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے حوالے سے یہ سیریز کھیلی جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ جنہاں بنگلہ دیش اور ساتھ ساتھ سرلنکا اس میچ کے سیونٹی فور پوائنٹ ہے اور ون پرسنٹیج ہے سکسٹی ایٹ پوائنٹ فائی ون دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا ہے جس نے بارہ میچ کھیلے آٹھ جیتے تین ہارے ایک ڈراؤ ہوا نووے پوائنٹ ہے اور سکسٹی ٹو پوائنٹ فائنٹ زیرو ان کا ون پرسنٹیج تیسے نمبر پہ نیوزیلنڈ کی ٹیم ہے جس نے چھے میچ کھیلے تین جیتے تین ہارے چھتیس پوائنٹ ہے 50% ون پرسنٹیج چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جس نے پانچ میچ کھیلے دو جیتے تین ہارے بائیس پوائنٹ ہے اور 36.66 پاکستان کا ون پرسنٹیج پانچوے نمبر پہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے جس نے چار میچ کھیلے ایک جیتا دو ہارے اور ایک ڈراؤ ہوا سولہ پوائنٹ ہے اور 33.33 ان کا چھتے نمبر پہ جہاں اس وقت سری لنکا کی ٹیم چھتے نمبر پہ ہے اسے سری سے پہلے نوے اور آخری نمبر پہ تھی اب چھتے نمبر پہ آگئی ہے تین میچ کھیلے ایک جیتا دو ہارے بارہ پوائنٹ ہے اور 33.33 ان کا ون پرسنٹیج بنگلہ دیش جہاں جو اس سری سے پہلے چوتھے نمبر پہ تھی اب ساتھوے نمبر پہ آگئی ہے بنگلہ دیش نے اب تک تین میچ کھیلے ایک جیتا دو ہارے بارہ پوائنٹ ہے اور 33.33 ان کا ون پرسنٹیج ساؤت افریقہ کی ٹیم آٹھوے نمبر پہ ہے جس نے اب تک چار میچ کھیلے ایک جیتا تین ہارے بارہ پوائنٹ ہے 25% ان کا ون پرسنٹیج اور last but not the least انگلینڈ کی ٹیم نوے اور آخری نمبر پہ ہے دس میچ کھیلے تین جیتے چھے ہارے ایک ڈراؤ ہوا اور 21 پوائنٹ ہے اور ان کا ون پرسنٹیج ہے 17.50 بنگلہ دیش اور سلنکہ کی درمان ایک رائیولری چل رہی ہے ہم نے ورلڈ کپ میں دیکھا جب اینجلو ماتھیوز کو ہلمٹ والی ایک کانٹروورسی کی وجہ سے ٹائم آؤٹ کی وجہ سے آؤٹ کرا دیا گیا اور پھر ہم نے کو نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھنا پڑے گے یہ ٹیسٹ مات کی سریز کا ریزلٹ جب آئے گا تو کیا نیا انداز ہوگا جیت کا جشن منانے کا اور ایک دوسرے کو میسیج دینے کا رائیولری تو اب ہمیں نظر آ گئی ہے اور کرکٹ میں رائیولری دیکھی جائے تو اہ سب سے بڑی رائیولری پہلے ایشز قرار دی جاتی تھی جو کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی جاتی ہے لیکن اس کے بعد سے سب سے بڑی رائیولری کرکٹ کی اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا کی ہے انفورچنٹی بہت عرصے سے ٹیسٹ میچ نہیں ہو دونوں ٹیموں کے درمیان لیکن اب یہ لیٹس رائیولری آپ کو نظر آ رہی ہے بیٹوین سری لنکا اور بنگلہ دیش اور ایک اور رائیولری ہے وانستان اور پاکستان کے درمیان بھی بڑی رائیولری شورٹر فور مات آف ٹرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ٹینٹس میچز ہوتے ہیں بڑے کلوز میچز ہوتے ہیں بڑے ہیٹڈ ایکس چینج آف ورڈز ہوتے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان کوئی ہوم ایڈوانٹیج نہیں لیا اسی طرح جسنا پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ہوم ایڈوانٹیج نہیں لیا تھا اور انگلینڈ آکے پاکستان کو پاکستان میں شکست دے کر چلی گئی تھی تو یہ ساری چیز ہیں تو دیکھتے جناب اب کیا ریزلٹ آتا ہے کون سی ٹیم بہتر پرفارم کرتی ہے ورلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ کو پروفیشن رکھنے پڑیں گے اگر ایک ہی ٹیم کو آپ ہر جگہ کھلاتے رہیں گے تو وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو جاتا ہے تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی نیکس assignment ہے against نیو زیلند 5 match T20 series تو دیکھتے ہیں we wish all the team all the test and one day teams best of luck for their future endeavors keep on watching sports 360 with Ahmad Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world